ارشاد احمد صاحب کا انتہائی علمی سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومَ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدْ تو اس کا مطلب سمجھوئے ارشاد صاحب کا جو سوال ہے وَفرَّ مِنَ الْمَجْزُومَ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدْ یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہے کہ تم کوڑھی سے بھاگو جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہو اور ایک حدیث اور ہے وہ کونسی حدیث ہے کہ چھوچات نہیں ہیں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے اللو منحوس نہیں ہے پرانے زمانے میں لوگ اللو کو جب دیکھتے کہ گھر پر آ کر بیٹھ گیا تو یہ سمجھتے تھے کہ اس گھر میں کسی کا انتقال ہونے والا ہے آج بھی ایسا ہی ہے اور اس زمانے میں یہ بھی تھا زمانے جہلیت میں اللو آتا اور جس کا قتل ہو گیا ہوتا اس کی قبر کے پاس پہنچتا اور کہتا اسکونی اسکونی مجھے خون پلاؤ خون پلاؤ یعنی اس کے قتل کا بدلہ لو تم میں چین سے رہوں گا ورنہ میں چین سے نہیں رہ سکتا تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ چھوچات نہیں ہیں دوسری حدیث میں یہ ہے کہ بھاگو بھاگو شیر سے جس طریقے سے بھاگ تو کوڑی سے بھاگو ان جیسی اور بھی حدیثیں ہیں جیسے ایک حدیث کے اندرہ اڑایا صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2221 کیا کہا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یورد الممرزو علمسحی کہ بیمار آدمی کو صحیح آدمی کے پاس نہ لے جاؤ یا صحیح آدمی کو بیمار کے پاس نہ لاؤ ایک یہ حدیث ہے ایک حدیث اور ہے صحیح مسلم کتاب السلام کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2221 اِنَّا قَدْ بَعْيَانَا كَفَرْجِعْ ایک کوڑھی آدمی آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا میں نے بیعت لے لی ہے آپ لوڑ جائیے ایک حدیث اور ہے لا تدیم النظر الى المجزومین سننے ابن ماجہ کتاب اُتِّب کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 3543 کہ تم کوڑھی کی طرف نظر بھر کے مت دیکھو ان جیسی حدیثوں کے اندر آپس میں جوڑ کیسے پیدا کریں گے اللہ معلوانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلہ حدیث الصحیح کے اندر جن نمبر دو صفحہ نمبر 971 میں کہتے ہیں کہ جن حدیثوں میں یہ آیا کہ چھوچھات کی بیماری نہیں ہے اس کی اصلیت نہیں ہے زمانے جاہلیت کے لوگ کہتے تھے کہ بیماری خود بخود پھیلتی ہے اللہ تعالیٰ کا عمل دخل نہیں ہے نہیں ہم کو ماننا پڑے گا بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھیلتی ہے چاہے ٹی وی کی بیماری ہو کوڑ کی بیماری ہو کوئی بھی بیماری ہو جب تک اللہ نہ چاہے بیماری نہیں پھیلے گی اور غور کیجئے گا دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ بھی نکالا کسی آدمی کا عقیدہ کمزور ہے تو اگر وہ بیمار کے پاس بیٹھ جائے گا اور اس کو بیماری لگ گئی تو فوراں کہے گا اسی کے وجہ سے لگ گئی اس لئے کہا جا رہا بھاگ کے رہو جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہو تاکہ عقیدہ خراب نہ ہو لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم بیمار کے پاس ہیں اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی اور بیمار کے پاس نہیں ہیں لیکن اللہ چاہے گا تو لگ جائے گی تو یہ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو کامیابی ہے تو جہاں کہا گیا بھاگنے کے لیے تو وہاں بھی کوڑ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک کوڑ ایسا ہے بلکل شیر کی طرح نظر آتا ہے تو آدمی اگر دیکھے تو گھبرا جائے تو جس کے دل میں گھبرا آٹھا ہے کہ اگر میں اس کے پاس رہوں گا تو مجھ کو بھی کوڑ ہو جائے گا تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پیچھے ہڑ جائے اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہ رہے بلکہ اپنی تقدیر پر بھروسہ کرے اللہ لکھے رہے گا تو ہو جائے گا اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا واللہ علم بالسواب